اسلام علیکم ویورز آج کی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں سینئر صحافی حامد بید نے کہا ہے کہ نواز شریف نو سے دس بیماریوں میں مقتلع ہیں جن میں سے چار بیماریاں انتہائی خطرناک ہیں انہوں نے بتایا کہ میڈیکل بورڈ نے حکومت کو یہ تجویز دی تھی کہ نواز شریف کو ایسی جگہ رکھا جائی جہاں ان کی چوبیس گھنٹے نگداش ہو سکے حامد بید نے اس کے پروگرام بڑی بات میں گفتگو کرتے ہوئے حامد بید نے کہا کہ بلاول بھٹو کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد حکومت کے رویے میں بہت تبدیلی نظر آئی ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت نواز شریف کا بہترین علاج کرے گی حامد بید نے مزید کہا کہ اگر ان بیماریوں کا علاج ٹھیک طریقے سے نہیں کیا گیا تو نواز شریف کی ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے ادھر آج بلاول بھٹو نے نواز شریف کے موقف کا دفاع بھی کیا ہے مسلم لیگ نون کے موقف کا نہیں حامد بید نے کہا ہے کہ نواز شریف کو معلوم تھا کہ وہ جیسے ہی لندن سے پاکستان واپس آئیں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اس وقت مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا رویہ سب کے سامنے ہے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت کے لیے پہلے چھے مہینے بہت مشکل تھے تاہم بھارت کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے اور امن کی بات کرنے سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کا مصبت کردار اجاگر ہوا ہے بلا شبہ حامد مید صاحب ایک اچھے اور منجے ہوئے صاحب ہیں لیکن آپ ان کی اس خبر سے ایک ساتھ تک اتفاق کرتے ہیں اپنی رائے کا ایزار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ساتھ نئی آنے والی تمام انفرومیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانکس فور ووچنگ